مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی شخص چاہیے تو اس کے لئے نکاح نامے پر دستخط کرنا کیوں ضروری ہے وہ محض ایک پارٹنشپ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے ناظرین یہ الفاظ ہیں ایک نوبل الام یافتہ پاکستانی خاتون ملالا یوسف زئی کے اور نئی خبر یہ ہے کہ ملالا یوسف زئی نے شادی بھی کر لی ہے ایک شخص کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط بھی کر دی ہیں اب یا تو انہیں سمجھ آگئی ہے کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں اور اسی ضرورت کے تحت انہوں نے بھی شادی کر لی ہے یا پھر معاملہ وہی ہے جو لبرلز اور ملہلین کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ ان کے کھانے کے دانت اور ہوتے ہیں دکھانے کے اور ان کو اچھی طرح احساس ہے کہ اسلام کے جن سنہری اصولوں پر یہ صبح شام تنقید کرتے ہیں اس تنقید کی حقیقی دنیا میں ٹکے برابر بھی اہمیت نہیں ہے وقتی طور پر آپ اپنی اقل استعمال کرتے ہیں اور آپ کی نابالک سوچ آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ اسلام کے ان لہنما اصولوں کے بغیر زندگی زیادہ خوش و خرم گزر سکتی ہے لیکن جون جون آپ بلوغت کی عمر میں داخل ہوتے ہیں تو تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ہی غلط تھے شادی کیوں ضروری ہے؟ اس بارے میں ہم کئی بار اپنی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہارے سلطان سے متعلق ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے تفصیل کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی تھی کہ بغیر شادی کے محض پارٹرشپ کر کے مرد اور عورت کا ایک ساتھ رہنا مرد کے لیے تو شاید دنیاوی لحاظ سے اتنے گھاٹے کا سودا نہ ہو لیکن خواتین کے لیے یہ سر اثر گھاٹے کا سودا ہے فرض کیجئے ایک شادی شدہ خاتون کا خاوند انتقال کر جائے تو اس مرنے والے کے چھوڑے ہوئے ترکے میں اولاد کے ساتھ ساتھ بیوی بھی حصہ دار ہوتی ہے اس کے معاملات ویسے ہی چلتے رہتے ہیں سر پر چھت سلامت رہتی ہے لیکن فرض کیجئے کہ اس خاتون نے کسی مرد کے ساتھ زندگی ہی بطور پارٹنر گزاری ہے تو جس لمحے اس مرد کا انتقال ہوا اس کے اگلے ہی لمحے وہ خاتون گھر سے سڑک پر آ جائے گی دنیا کے کسی بھی قانون کے تحت وہ کسی بھی عدالت میں کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتی کہے گی بھی تو کیا کہے گی کہ میں اس کی پارٹنر تھی عدالت پارٹنرشپ کا ثبوت مانگے گی کہ بی بی ایگریمنٹ کہاں پر ہے کوئی دو چار گواہ ہیں یا نہیں اب بی بی جواب میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہے کہ اگر چار گواہوں کی موجودگی میں کسی ایگریمنٹ پر دستخط کرنے ہوتے تو نکاہ ہی نہ کر لیتی اس کی بھی بس یہی شرائط ہوتی ہیں یعنی ایک ہماکت کے ساتھ ساری زندگی گزار کر بڑھاپے میں جا کر احساس ہو کہ کتنے بے وقوف تھے ہم ایک سادہ سی بات ہے کہ جو مرد نکاح کے بجائے پارٹنرشپ پر یقین رکھتا ہے اس کی کوئی ایک پارٹنر تھوڑی ہوگی بہرحال ملالہ یوسف زی کو اب یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں نکاہ نامے پر دستخط کیوں کرتے ہیں اور بطور پارٹنر وہ ساری زندگی ایک ساتھ کیوں نہیں گزارتے اب میرے خیال سے ملالہ کو یہ بھی سمجھ آجانی چاہیے کہ خواتین کو تعلیم کی اجازت صرف برطانیہ میں نہیں ہے بلکہ پاکستان میں بھی بچیاں اسکولوں میں جاتی ہیں باقاعدہ تعلیم حاصل کرتی ہیں بلکہ اب تو اغوانستان میں طالبان کی حکومت طلیبی بچیاں اسکول جا رہی ہیں سو اب یہ جو فضور ڈراما آپ لوگوں نے رچائے تھا اس کا ڈراب سین کر کے وطن باپس آجائے